بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹری میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے کمرشل ریسیپی شیئر کریں گے آج ہم بنائیں گے دس کلو چکن کا سالن بہت مزے کی اور آسان سی ریسیپی ہے آپ ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے اس کو گھر پہ با آسانی بنا سکتے ہیں اس کو آپ چکن کری یا چکن گریوی بھی کہہ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آئے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دو کلو ٹوماٹر تین سو گرام سوز مرچے اور تین سو گرام ادرک ان کا ہم پیسٹ ریڈی کریں گے اب ایک برتر میں ہم نے لیا ہے سوا کلو گھی آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کریں گے آدھا کلو ہم نے لسل لیا تھا اور اس کو اوبال لیا ہے اس سے گریوی میں بہت زبردست فلیور آتا ہے ڈیڑھ کلو دہی پچھتر گرام پسا ہوا دنیا پچاس گرام نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریں دو ٹی بل سپون حلدی پچاس گرام سرخ مرچ چھے سے سات عدد بادیان کے پھول پانچ عدد تیز پتہ جس کے ہم نے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے پانچ عدد موٹی الائچی پانچ عدد سوزی الائچی دس عدد لونگ چار سے پانچ ٹکڑے دارچینی کے دو ٹی بل سپون کسوری میتھی ایک ٹی بل سپون ساوت کالی مرچے اور پچاس گرام زیرا فلیم کو آن کریں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کریں گے جب تک کہ ہمارا مسالہ ریڈی نہ ہو جائے تقریبا پانچ منٹ گزر چکے ہیں مزید پانچ منٹ تک اس کی بنائی کریں گے یاد رکھیں آپ جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں سبزی یا میٹ کی کوئی آئٹم تو جب آپ اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں تو اس کی اچھے سے بنائی کیا کریں کیونکہ جتنا آپ کا مسالہ مزیدار ہوگا اتنا ہی آپ کا جو کھانا ہے وہ مزیدار بنے گا مزید پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت زبردست سا اس کا کلر آیا اور خوشبو بھی بڑی مزے کی آ رہی ہے اب اس میں شامل کریں گے دس کلو چکر دس منٹ تک اس کی بنائی کریں گے اس طرح سے چکر کی برائی کرنے سے ایک تو اس کی جو قدرتی سمیل ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے ذائقے میں بھی اضافہ ہوتا ہے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اس کی زبردست سی بنائی ہو رہی ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک پیکٹ چکن کا مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لیں اور اس میں آپ کو جو اچھا لگے مرگی مسالہ چکن کورما چکن کڑائی جو فلیور آپ کو اچھا لگے آپ اس میں استعمال کریں اس سے بہت زبردست سا فلیور آتا ہے تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں اور اس کی اچھے سے منائی ہو گئی ہے اب اس میں شامل کریں گے تین سے چار لیٹر پانی آپ کو جس طرح کی گریوی یا شوربہ چاہیے اسی حساب سے آپ اس میں پانی شامل کریں اور ساتھ اس میں شامل کریں گے پانچ سو گرام فرائی پیاز جو مارکیٹ سے ملتا ہے ایک تو یہ کہ اس سے ذائقات چھاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں ساتھ کون فلاور ہوتا ہے جو گریوی کو گاڑا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پچاس گرام گرم مسالہ یہ ہوم میڈ ہے اس کی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گا ضرور وزٹ کیجئے گا بہت زبردست ریسیپی ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے تب تک پکائیں گے جب تک کہ چکن ہمارا گل نہیں جاتا تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب کور کو ہٹا دیں گے ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی بہت ساری کمرشل ریسیپیز شیئر کر چکے ہیں مزید کمرشل ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ریسیپیز بہت پسند آئیں گی اب اس مقام پہ آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں اگر نمک کی ضرورت ہے تو نمک ڈالے اور اگر مرچ کی ضرورت ہے تو اس کی جگہ پسی ہوئی کالی مرچ شامل کریں نمک تھوڑا کم ہے اس لیے ہم اس میں مزید دو ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی مرچ اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے ہماری خوصلہ فضائی ہو جاتی ہے مزید پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے گریوی بھی اس کی بہت زبردست ریڈی ہوئی ہے اور خوشبو بھی بڑی مزے کی آ رہی ہے اب اس کے اوپر سبس دنیا ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے فلیم کو بالکل لو پہ کر دیں گے اور پانچ منٹ تک اس کو دم پہ رہنے دیں گے اس کے بعد اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں آپ کو پانچ منٹ گزر چکے ہیں ماشاءاللہ جی دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہا ہے امید ہے کھانے میں بھی مزے کا ہوگا اب اس کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ